وَلَوْ تَرَائِزْ وَقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَبْدُ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور کاش تُو دیکھتا اور اے مخاطب کاش تُو دیکھتا جب ان کافروں کو دوزخ پر کھڑا کیا جائے گا اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں لٹا دیا جائے اور ہم اپنے رب کی نشانیوں کی تقزیب نہ کریں اور مومنوں میں سے ہو جائیں یعنی جب کافروں کو دوزخ کی اوپر کھڑا کیا جائے گا تو وہ اس وقت کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں لٹا دیا جائے اور ہم اپنے رب کی نشانیوں کی تقزیب نہ کریں اور مومنوں میں سے ہو جائیں بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُقْفُونَ مِنْ قَبْلِ بلکہ ان پر اب وہ حقائق منکشف ہو گئیں ہیں جن کو وہ پہلے چھپاتے تھے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَانَهُ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَازِبُونَ اور اگر وہ دنیا کی طرف لٹا دیے گئے تو یہ پھر وہی کام کریں گے جن سے نے منع کیا گیا تھا اور بے شک وہ ضرور جھوٹیں ہیں اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ کفار جو ہیں جب جہنم کے کنارے پر ان کو کھڑا کر دیا جائے گا تو جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں اور اٹھتے ہوئے اور لپکتے ہوئے شونوں کو جب اس کے اوپر ان کی نگاہ پڑے گی اور جہنم کی وادی یا وادیاں جب وہاں سے آسمانوں کی مانند بلند ہوتے ہوئے شولے اور انگاروں کے پر ان کی نظر پڑے گی تو ان کی اوثان خطا ہو جائیں گے جب ان کو جہنم کے کنارے پر کھڑا کر دیا جائے گا سارا غرور ان کا غائب ہو جائے گا اس وقت بڑی حسرت سے یہ عارضو کریں گے کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں جانے دیا جائے اور اگر اب ہمیں دنیا میں یہ جانے دیا جائے جانے کی اجازت مل جائے تو پھر اب کہ ہم اللہ کے رسول کی تقذیب نہیں کریں گے اب ہم اللہ کے رسول کی تقذیب نہیں کریں گے بلکہ ہم سچے دل سے ان پر ایمان بھی آئیں گے جو قدم قدم کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو تکلیف دیتے تھے پریشان کرتے تھے اچھا اب یہاں اصل میں کہا یہ جا رہے مگر وہ جو اللہ رب العزت ہے وہ تو دلوں کے اوپر خیالات جو گزرنے والی ہیں وہ تو ان کا بھی علم رکھتا ہے اس کو تو ان کا بھی معلوم ہے کون کیا سوچ رہا ہے کہنا تو دور کی بات ہے کون کیا سوچ رہا ہے وہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ کون کیا سوچے گا ابھی کیا سوچ رہا ہے کہنا تو دور کی بات کے زبان سے وہ کیا بول رہا ہے اب وہ خدا فرماتا ہے کہ یہ سب جھوٹ یہ جھوٹ بکتی ہیں اور سب ان کا فراد ہے اور یہ فریب کر رہی ہیں ان کی فطرت مسک ہو چکی ہے اگر سپوز کہ انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دیا جائے جو اب یہ باتیں کر رہے ہیں جہنم کے کنارے پر آسمانوں کی طرح بلند لپکتے دہکتے انگاروں اور شونوں کو دیکھ کر کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے آپ کی فرما برداری کریں گے ان کے کرتوت وہ ہی رہیں گے جو یہ پہلے کرتے تھے تو یہ جو یہاں اب یہ منظر دیکھ کر یہ اقرار کر رہے ہیں یا ڈر رہے ہیں یا گھبرا رہے ہیں یا شریف بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ اس لیے کہ اب ان کے راز کھل گئے ہیں اور یہ جو جھوٹی قسمیں کھایا کرتے تھے ان کی حقیقت کھل گئی ہے قسمیں کھا کر کہہ دیا کرتے تھے کہ ہمیں تو خدا نے کہا ہے کہ بتوں کی پوجہ کرو ہمیں تو خدا نے کہا ہے کہ ان جانوروں کو اپنے پر حرام کر دو جن کو خدا نے حلال کیا تھا ان کے لئے تو اب چونکہ ان کو اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نظر نہیں آرہا تو اس لیے اب یہ جہنم کے کنارے کے پر کھڑے یہ باتیں کر رہے ہیں جن سے آگے فرمایا وَقُوَلُوا اِنْ حِيَعِ اللَّا حَيَاتَنَ الدَّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوسِينَ آیت نمبر انتیس کے اندر آگے کیا فرمایا آیت نمبر انتیس کے اندر کہ اصل میں ان کی جو غلط کاری ہے اس کا سب سے بڑا سبب یہ تھا یہ جو غلط کاموں میں پڑے رہی حق کو سننے سے ڈٹے رہے کہ ہم حق کو نہیں ماننا دور کی بات سننے کے لئے بھی تیار نہیں ہوتے تھے اور اگر سنتے تھے تو مذاک اڑھاتے تھے تو انہیں قیامت جزا اور سزا جنت اور دوزق پر اصل میں انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں تھا یہ اس لئے اس کے پر ڈٹے رہے تو ان کا اصل میں یہ سمجھتے ہیں سمجھتے تھے کہ دنیا کی زندگی ہی بس یہی زندگی ہے اس کے بعد دوسری زندگی جو انقریب شروع ہونے بھلی ہے یہ سمجھتے تھے کہ نہیں بس دنیا کی زندگی زندگی ہے اس کے علاوہ کوئی اور زندگی نہیں ہے جس میں ہمیں اپنے اعمال کے نتائج سے دوچار ہونا پڑے گا ہمارے کرتوت ہمارے آگے آئیں گے ہم جو گندے اور غلیس کام کرتے تھے وہ سب اللہ آیاں کر دے گا دکھا دے گا اس لئے یہ بے فکر ہو کر یہ اپنی گمراہیوں میں مصروف رہے اپنی گمراہیوں کے اندر اس لئے اللہ پاک نے فرمائے وَقْوَالُواْ انْحِيعِ اللَّهِ حَيَاتَنَ الدُّنِيَا اور وہ کہتے کہ ہماری وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی صرف اسی دنیا میں ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُسِينَ آگے فرمائے اے مخاطب کاش تو وہ منظر دیکھتا جب ان کو ان کے راب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا کاش تو وہ منظر دیکھتا جب ان کو ان کے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اللہ فرمائے گا کیا یہ یعنی اللہ فرمائے گا پوچھے گا بتائے گا اللہ فرمائے گا کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا یہ حق نہیں ہے تم کہتے تھے کہ صرف دنیا کی زندگی ہی زندگی ہے ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے اب جب خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ پوچھے گا کاش تو وہ منظر دیکھتا جب ان کو ان کے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا ایک وہ لوگیں جو شرمندہ ہوں گے اس کی بارگاہ میں جب خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے ایک وہ لوگیں جو زلیل ہوں گے جب خدا کی بارگاہ میں سامنے کھڑے ہوں گے ایک وہ لوگیں جن کو یہ سعادت مندی اور بزرگی حاصل ہوگی کہ وہ خدا کو دیکھیں گے وہ خدا کو دیکھیں گے وہ کہیں گے کیوں نہیں اے ہمارے رب وہ کہیں گے کیوں نہیں کہیں گے ہاں 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 جب اللہ فرمائے گا کہ یہ دوبارہ جو زندہ یہ حق نہیں ہے اب بتاؤ وہ جب باتیں کرتے تھے جس کا پچھلی آیت میں ذکر گزرا اللہ فرمائے گا اب تم اپنے کفر کی وجہ سے اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کا مزا چکھو اب تم اپنے کفر کا مزا چکھو جب یہ کہیں گے کہ ہاں یہ حق ہے مگر پچھلی آیت میں اللہ نے پہلے بتا دیا کہ نہیں یہ دنیا میں ان کا کام کچھ اور تھا جھوٹ بولتے تھے اور کہتے تھے کہ صرف دنیا کی زندگی بس دنیا کی زندگی اور اب جب خدا اپنے سامنے کھڑا کرے گا تو پھر اس وقت تو اس آیت کی تفسیر کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ آج تو اس دنیا میں تو یہ بے شمار دلائل سننے کے باوجود یہ کافر قیامت کا انتظار کرتی ہیں انکار کرتی ہیں قیامت کا کافر جو ہیں کافر مگر وہ منظر کیسا ہوگا اور کیسا ہولناک منظر ہوگا جب ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیا جائے گا اور اللہ ان سے پوچھے گا کہ اب بتاؤ قیامت کے آنے میں جو میرے رسولوں نے تمہیں خبر دی تھی وہ سچی تھی یا نہیں اس وقت کہیں گے کہ وہ خبر واقعی سچی تھی مگر اس وقت کا سچ بولنا یا اس وقت کا تسلیم کرنا اب ان کے کوئی کام آئے گا نہیں اب ان کے کام نہیں آئے گا اب وقت گزر چکا اب ان کا عذر قبول نہیں ہوگا اور ان کو جہنم میں پھیک دیا جائے گا امام مسلم روایت کرتے ہیں امام مسلم حضرت ابو حریرہ اس کو بیان کرتی ہیں کہ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم قیامت والے دن اپنے رابقوں دیکھیں گے یاد آیا آپ کو دو تین دن پہلے کہ بیان میں میں یہ حدیث بیان کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوپہر کے وقت جب بادل نہ ہوں تو سورج کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے صحابہ اکرام نے کہا نہیں آپ نے فرمایا چودمی رات کو جب بادل نہ ہوں تو کیا چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے صحابہ اکرام نے کہا نہیں یعنی بس آسمان کی طرف دیکھا سورج کو دیکھ لیا چاند کو دیکھ لیا اگر بادل نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے تمہیں اپنے رب کو دیکھنے میں صرف اتنی ہی تکلیف ہوگی تم اپنے رب کو دیکھو گے جتنی تکلیف تمہیں سورج یا چاند کو دیکھنے سے ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ بندے سے ملاقات کرے گا اور اس سے پوچھے گا کہ بتاؤ میں نے تمہیں عزت دی تھی سرداری نہیں دی تھی کیا میں نے تجھے زوجہ نہیں دی تھی کیا میں نے تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے تھے تجھے ریاست اور آرام کی حالت میں نہیں چھوڑا تھا وہ بندہ کہے گا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو یہ گمان کرتا تھا کہ تم مجھ سے ملے گا یعنی تُو نے یہ کبھی سوچا تھا کہ تم مجھ سے ملنے والا ہے وہ کہے گا نہیں اللہ فرمائے گا میں نے بھی تجھے اسی طرح بھولا دیا جس طرح تُو نے مجھے بھولا دیا پھر اللہ تعالیٰ دوسرے بندے سے ملاقات کرے گا اور فرمائے گا میں نے تجھے عزت اور سیادت نہیں دی تھی کیا میں نے تجھے زوجہ نہیں دی تھی کیا میں نے تجھے گھوڑے اور اونٹ نہیں دیئے تھے ان کو مسخر نہیں کیا تھا کیا میں نے تجھے ریاست اور آرام کی حالت وہ شخص کہے گا کیوں نہیں اے میرے رب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تُو یہ گمان کرتا تھا کہ تُو مجھ سے ملے گا مجھ سے ملنے والا ہے وہ کہے گا نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے بھی تجھے اسی طرح بھولا دیا جس طرح تُو نے مجھے بھولا دیا تھا خدا کا یہ کہنا کہ میں نے تجھے بھلا دیا میں نے بھی تجھے اسی طرح بھلا دیا پھر اللہ تعالیٰ ایک تیسرے بندے کو بلائے گا اور اس سے فرمائے گا وہ کہے گا اے میرے رب میں تجھ پر تیری کتاب پر تیرے رسولوں پر ایمان لائے یعنی یہی باتیں اللہ تعالیٰ تیسرے بندے سے بھی کرے گا وہ کہے گا میں تجھ پر تیری کتاب پر اور تیرے رسولوں پر ایمان لائے میں نے نماز پڑی میں نے روزہ رکھا میں نے صدقہ دیا میں نے اپنی استطاعت کے مطابق نیکیاں کی اللہ فرمائے گا ابھی پتا چل جاتا ہے اور پھر اس سے کہا جائے گا کہ اب ہم تیرے خلاف گواہ بھیجتی ہیں تو وہ بندہ دل میں سوچے گا یہاں میرے خلاف گواہی کون دے گا دل میں سوچے گا یہاں میرے خلاف گواہی کون دے گا اتنے میں اس کے موں کے اپر مہر لگا دی جائے گی اور اس کا گوشت اس کی ران اس کا گوشت اس کی ہڈیوں سے کہا جائے گا کہ اب تم بلو اور وہ اس کے آمال وہ جو دنیا میں آمال کرتا تھا اب وہ آمال اب وہ بولیں گے یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے آگے بھی حدیث ہے میں نے جتنی ضرورت تھی اتنی آپ کے سامنے بیان کی تو اب وہ کہا جائے گا آیت نمبر تیس وَلَوْ تَرَائِزْ وَكِفُواْ عَلَى رَبِّهِمْ کاش تو وہ منظر دیکھتا جب ان کو ان کے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا وَلَا لَيْسَحَابَ الْحَقِّ وہ حدیث میں نے اس لیے سنائی گا اب وہ بندہ اس کے سامنے کھڑا ہوگا اور خدا کو دیکھے گا اللہ کو دیکھے گا اور یہ دوبارہ زندہ ہونا کیا حق نہیں ہے آج جو میرے سامنے کھڑے ہوئے ہو وہ کہیں گے کیوں نہیں اے ہمارے رب کو علو بلا وربنا وَلَا فَذُوكُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَقْفَرُونَ اللہ فرمائے گا بس پھر اب تم اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کا مساجک کفار کا منافقین کا آگے فرمائے بے شک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ایک دن خدا سے ملاقات ہے ایک دن اللہ سے ملاقات ہے وہ ملاقات کا دن ان قریب آنے والا ہے حَتَّى اِذَا جَأَتْهَمَصَّىٰ اَطْبَغْتَتَنْ قَالُوْ يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّتْنَ فِيْهَا حَتَّىٰ کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک قیامت آ پہنچے گی اچانک تو کہیں گے ہائے افسوس جب اچانک قیامت آ پہنچے گی تو کہیں گے ہائے افسوس ہماری اس تقصیر پر جو اس بارے میں ہم سے ہوئی وَهُمْ يَعْمَلُونَ عَوْضَارَهُمْ عَلَى ظَهُرَهِمْ عَلَى سَعْمَا يَذِرُونَ اور وہ اپنی پیٹھوں کے اوپر اپنی پیٹھوں کے اوپر اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھانے والی ہوں گے اپنے گناہوں کا سنو وہ کیسا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے کس وقت نقصان کنوں نے اٹھایا جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا انہوں نے نقصان اٹھایا اگر اللہ سے ملاقات کے اوپر یقین ہوتا تو کوئی غلط کام نہ کرتے جس چیز کا حکم دیا جا رہا تھا اس کے پر عمل کرتے سرِ تسلیم خم کرتے نگاہوں کو جھکاتے حکم کے اوپر عمل کرتے بس جو کہہ دیا گیا اس کی حتیٰ کہ جب اچانک ان کے پاس قیامت آ پہنچی کہیں ہائے افسوس ہماری جو اس بارے میں ہم سے ہوئی اور وہ اپنی پیٹھوں کے اوپر پیٹھوں کے اوپر اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے سنو وہ کیسا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے اصل میں قیامت کے دن کو اللہ سے ملاقات کا دن فرمایا جا رہا ہے کیونکہ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ کی رضا اور اس کے غضب کے آثار کا ظہور ہوگا میں نے کہا نا جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے کچھ شرمندہ ہوں گے کچھ زلیل ہوں گے کچھ اپنی قسمت پر ناز کر رہے ہوں گے دیکھ تو سب ہی خدا کو رہے ہوں گے دیکھ تو سب اللہ کو رہے ہوں گے تو یہ وہ دن ہے جس میں اللہ کی رضا بھی ہے اور اس کی غضب کے آثار کا ظہور بھی ہے کچھ لوگوں کو اس کی رضا اور کچھ لوگوں کو اس کا غضب ملے گا تو دنیا میں اللہ تعالی بندوں کو محلت اور ڈھیل دیتا ہے یہ وقت ہے یہ وقت اور ان کے غناہوں کے اوپر ان کی سرکشی کے اوپر چوری کریں ڈاکہ کریں شراب پیئیں سنا کریں جو بھی سرکشی اور غناہوں کی گندگی میں وہ گرتے ہیں اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے وقت ہے سمجھ جاؤ اس لئے ان کو زندگی میں محلت دی گئی تاکہ سرکشی سے باز آ جائیں اور توبہ کر لیں وَتَّقُ اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاكُمْ اور اللہ سے ڈرو صورت البقرہ کے اندر آپ لوگ اس کی تفسیر پڑھائیں اللہ سے ڈرو اور یقین رکھو کہ تم ضرور اس سے ملاقات کرنے والی ہو حضرت عبادہ بن سامت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے جو بندہ اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے جو لوگ اس خواہش کبھی اللہ کا دیدار ہوگا اور جو شخص اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ تو یہ بتا ہے رضاہ دعابدہ رضیق اللہ تعالیٰ حضرت بیوی عائشہ فرماتی ہیں یا آپ کی کسی اور زوجہ نے کہا ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے البتہ جب مومن پر مومن پر موت کا وقت آتا ہے تو اس کو اللہ کے راضی ہونے اور اس کے کرم کرنے کی بشارت دی جاتی ہے جب مومن کے پر موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کے کرم کرنے کی بشارت اور اللہ کے راضی ہونے کی خبر دی بشارت دی جاتی ہے تو اس وقت اس کو آخرت کے سفر میں آگے جانے سے زیادہ اور کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی جب انہوں نے کہا نا کہ ہم میں سے تو بہت موت کو جانسل موت کو ناپسند کرتی سو وہ اللہ کو محبوب رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اور کافر کے اوپر جب موت کا وقت آتا ہے تو اسے اسے جانسل اللہ کے راضی ہونے یا اس کے کرم ہونے کی بشارت نہیں دی جاتی اور کافر پر جب موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کی عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے اللہ کی عذاب کے لیے تیار ہو جا مرنے وقت مرتے وقت اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے کہ اب اس کی سزا کے لیے تیار ہو جا لہذا اس کو آخرت کے اگلے سفر سے زیادہ اور کوئی چیز مومن کو تو پسند ہوتی ہے اور اس کو ناپسند ہوتی ہے اگلے سفر سے زیادہ کوئی چیز ناپسند نہیں ہوتی آخرت کے کس کو کافر کو اس کو آخرت کے اگلے سفر سے زیادہ کوئی چیز ناپسند نہیں ہوتی تو وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور یہ وہ شخص ہے کہ اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے یہ وہ شخص ہے مگر اس میں ایک چیز اور بھی ہے ایک چیز اور بھی اور وہ یہ کہ مفسرین فرماتی ہیں کہ ایک ہوتا ہے فرض شناس اور ایک ہوتا ہے فرض نا شناس طالب علم جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر کہ اس کا امتحان نہیں لیا جائے گا وہ سارا سال عیش عشرت کھیل کو تماشوں میں گزار دیتا ہے لیکن اگر اچانک اسے یہ بتایا جائے کہ کل تمہارا امتحان ہے تیار ہو جاؤ جس نے سارا سال ضائع کر دیا تو وہ اپنے سارے سال کے اوپر اپنی غلطیوں کو جو اس نے وقت ضائع کیا وہ اپنے آپ کو برا بھلا نہیں کہے گا اپنے آپ کو کوسے گانی کہ یہ میں نے کیا کیا میں نے اپنا سارا وقت برباد کر دیا تو اس وقت یہ وہ لوگ ہیں جو اس پریشانی کے اندر ہوں گے جو یہ سمجھتے ہوئے ساری زندگی جنہیں گزار دی کہ قیامت کا دن آئے گا ہی نہیں لیکن پھر اسے اچانک پکڑ کر ایک ایسے ایسے دن میں حساب اور کتاب کے لیے جو یہ سمجھتا تھا کہ امتحان کا وقت آنا ہی نہیں اس کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا جائے تو اس وقت اس کا کیا حال ہوگا وقت یہ ہے وقت یہ ہے اب رہی بات کہ گناہوں کا بوجھ ان کی پیٹ پر لادنے کا کیا مطلب ہے تو ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن گناہ مختلف شکلوں کے اندر ظاہر ہوں گے اور انہیں گناہگاروں کی پیٹ پر لاد دیا جائے گا جنہوں نے گناہ کی ہوں گے شراب پی ہوگی چوری کی ہوگی رشوت لی ہوگی جوا کھیلا ہوگا زنا کیا ہوگا یہ گناہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہو کر ان کی پیٹ کے پر سوار ہوگی تو یا پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے ایک کے احساس غنا اور ندامت ان کے پر مسلط ہو جائے گی ان کی پیٹ وں کے پر اور ندامت سے عجیب و غریب حالت ہوگی ایسے جیسے ان کے پر جب ایسی حالات میں انسان کو ایسے لگتا ہے جیسے اس کے پر بڑا بوش ڈال دیا گیا تو وہ اس ندامت کے وزن کے نیچے دبے میں ہوں گے ومل حیات الدنیا اللہ لعب ولح اور دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اور بے شک آخرت کا گھر متقین کے لیے بہت اچھا دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے صرف آخرت کا گھر متقین اللہ کیسے ڈرنے والے متقین کے لیے بہت اچھا ہے کیا تم اکل سے کام نہیں لیتے اصل میں بچے اور نادان بچے اور نادان اور غافل لوگ جو ہیں یہ کھیل کود میں اپنا وقت ضائع کر دیتی لیکن جو سنجیدہ لوگ ہیں جو سنجیدہ سوچ رکھتی وہ کھیل کود میں مشغول نہیں رہتے اسی طرح جو دنیا کی لذتوں اور دل فریبیوں کی اندر جونس ہے وہ بھی جاہل اور غافل لوگ ایک جن کو قرآن اور حدیث کی تعلیم نہ اور اس سے غافل یا ویسے جاہل اور غافل یہ لوگ اس میں مشغول رہتے ہیں اور جو اکل مند لوگ ہوتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی لذتیں فانی اس لیے جو لذتیں فانی فانی ہیں انہوں نے تو رہنا ہی نہیں اور جو لذتیں اور برکتیں اور نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنی ہے اتنی برکت اتنے رزق اتنی نعمت اتنی دولت کے لیے اپنی زندگی کو برباد کر دیا جائے یا اتنی دولت اور اتنی زندگی اس کی کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی ایک روایت میں حضرت مصطوب من شداد بیان کرتی ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواروں کی ایک جماعت میں جا رہا تھا اچانک اچانک ایک جگہ سے گزرے جہاں بکری کا مردہ بچہ پڑا تھا آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ جب اس کے مالکوں نے اس کو پھیکا ہوگا تو یہ ان کے نزدیک بے وقت ہوگا تو صحابہ کرام نے ارز کیا کہ اس کے بے وقت ہونے کی وجہ سے ہی انہوں نے اس کو پھینک دیا ہے وہ جو مردہ بچہ ہے آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے جس قدر یہ بکری کا مردہ بچہ اپنے مالکوں کے نزدیک بے وقت ہے اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ بے وقت ہے اللہ کے نزدیک دنیا کی اس اتنی بھی وقت نہیں ہے حضرت سلمان فارسی ایک حدیث میں آپ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا جو ہے یہ مومن کا قید خانہ ہے جو ایمان والے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں یہ ان کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے دنیا کافر کی جنت ہے اب وہ لوگ جو سارا دن اور ساری رات صرف دنیا کمانے کے اندر لگے ہوئے ہیں اور وہ لوگ جو دن اور رات آخرت کو کمانے کے لگے لگے ہوئے تو حضور نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں بھی ہے وہ بھی ملعون ہے ماں سوائے اس کے جو اللہ کے لئے ہو ماں سوائے اس کے جو اللہ کے لئے ہو حضرت زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص کا مقصد دنیا ہو اللہ اس کے حالات دگرگون کر دیتا ہے جس کا مقصد دنیا ہو اور اس کی آنکھوں کے سامنے فقر کر دیتا ہے اور دنیا سے اس کو وہی چیز ملتی ہے جو اس کے لئے مقدر ہوتی ہے ملتا پھر بھی وہی ہے جو اس کا مقدر ہوتا ہے اور جو دنیا جو دنیا حضور نے جس کا مقصد دنیا ہو اللہ اس کے حالات کو دگرگون کر دیتا ہے اور جس شخص کی نیت آخرت ہوتی ہے اللہ اس کے حالات کو مجتمع جمع کر دیتا ہے اور اس کا حال اس کا دل بے پرواہ کر دیتا ہے مستغنی دولت یعنی بے پرواہ ہو جاتا ہے وہ بندہ جو اپنی زندگی کا ہر قدم اور ہر سانس اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیتے ہیں یہ وہ لوگیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا ان کے پیچھے پیچھے زلیل ہو کر آتی ہے دنیا ان کے پیچھے پیچھے زلیل ہو کر آتی ہے جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس کے ہاتھ نہیں آتی بلکہ اس کے حالات کو خراب کر دیتی ہے جو اپنے ہر قدم اپنے ہر سانس اپنی سوچ اپنا اٹھنا بیٹھنا اللہ اور اس کے رسول کے لیے مقصود کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی دنیا زلیل ہو کر اس کے پیچھے اس میں حضرت سال بن سات بیان کرتی ترمز شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی وقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اگر دنیا کی وقت اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالی کافر کو اس سے ایک گھونٹ بھی نہ پینے دیتا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا مگر اس لئے پینے دیر ہے پیو اس کے لئے دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے مچھر کے پر کے برابر بھی تو دنیا کے مال کو انسان اب سوچنے کی بات یہ پھر کیا دنیا دنیا کو اگر کمانے دین کے لئے لگانے جن احکامات کا حکم دیا گیا ان احکامات کی بجا آوری یا ان کی implementation کے لئے لگانے دنیا کے مال کو انسان اگر عیش و عشرت اور نجائز خواہشات کو پورا کرنے میں صرف کرے تو پھر دنیا اور دنیا کا مال پھر تو وہ بہت ہی بورا ہے اس کی مضمت کی جائے گی اور اگر دنیا کے مال کو دین کی سربلندی تبلیغ دین یا اسلام کی نشر و عشاد یا ضرورت مندوں یا جو بھی احکامات دیئے گئے ان کو عمل کرنے یا ان کو آگے پھیلانے کے اوپر خرج کرے تو وہ دنیا کا کمانا بہت مبارک ہے حضرت ابو حریرہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے ہمیں بیان کرتے نبی پاک صلی اللہ صرف دو صرف دو شخصوں پر حسد یا حسد سے مراد رشک حسد کرنا ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن دیا ایک وہ شخص اس کی دنیا کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے اوپر کوئی بندہ حسد کرے یا رشک کرے کرنا مستحسن ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن دیا اور وہ دن رات قرآن کے ساتھ قیام کرتا قرآن پڑھتا قرآن پڑھاتا قرآن سنتا قرآن سناتا قرآن کی خدمت کرتا اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خاطر اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات اس مال کو نیکی میں خرج کرتا ہو دنیا کا اگر مال کمائے تو اس میں جو شخص اس کو رسول کے لیے خرج کر رہا ہے تو پھر اس شخص کے پر بھی رشت کیا جانا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے یہ نہیں ہے کہ دنیا کے مال کی مضمت ہاں دنیا کا وہ مال جو لوگوں کے لیے خرج میں نے ایک حدیث پہلے بہت مرتبہ مختلف بیانات کے اندر ارز وہ بلند درجے اور ہمیشہ کی نعمتیں لے گئے جو دولت مند لوگ ہیں وہ بڑے بڑے درجے لے گئے وہ نعمتیں لے گئے آپ نے فرمایا وہ کس وجہ سے انہوں نے کہا وہ نماز پڑھتی ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتی ہیں وہ روزے رکھتی ہیں جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں مگر وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ امیر ہیں امیر کبیر ہیں وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے وہ صدقہ کرتے ہیں ہم صدقہ نہیں کر سکتے وہ خیرات کرتے ہیں ہم خیرات نہیں کر سکتے ہیں وہ بھی ایمان مگر وہ مالی جو خدمت کر رہے ہیں دین کی اللہ اور اس کے رسول کی اللہ کے رسول نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ تمہارے درجات ان سے بھی اوپر ہو جائیں تم ان کے درجات کو پالو جنہوں نے تم پر سبقت کی ہے اور اس کی وجہ سے تم اپنے باد والوں پر بھی سبقت کرو گے اور تم سے کوئی شخص افضل نہیں ہوگا ماں سوائے اس کے کہ جو تمہاری طرح کام کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں بتا دیں حضور نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 33 مرتبہ سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ پڑھو اب وہ جو فقراء تھے انہوں نے 33 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ انہوں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا حضور نے فرمایا تم ان سے زیادہ مقام لے جاؤ گے تم بھی تمہارا مرتبہ بھی جانس ہے وہ اور تم سے کوئی افضل نہیں ہوگا حضور نے فرمایا اچھا اب کچھ حرصے کے بعد وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ارز کیا کہ ہمارے مالدار بھائیوں کو بھی ان تصمیعوں کا پتہ چل گیا ہے یا رسول اللہ جو ہمارے صاحب ایمان بھائی ہیں ان کو بھی ان تصمیعوں کا پتہ چل گیا ہے روزہ ہم رکھتے تھے وہ بھی رکھتے تھے نماز ہم پڑھتے تھے وہ بھی پڑھتے تھے ہم صدقہ نہیں کر سکتے تھے خیرات نہیں کر سکتے تھے غلام ازاد نہیں کر سکتے تھے یعنی مالی عبادت ہم نہیں کر سکتے تھے آپ نے فرمایا یہ یہ پڑھو تم آگے نکل جاؤ گے تم افضل ہو جاؤ گے سب مگر ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ آپ نے ہمیں یہ تصمیعوں بتائیں ہیں تو اب انہوں نے بھی پڑھنی شروع کر دیں ہیں تو پھر مالی اور یہ عبادت اور وہ عبادت اور مالی عبادت تو پھر ہم نہ کر سکے تو وہ پھر ہم سے آگے نکل گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا فضل وجس کو چاہے عطا فرمائے آج میں نے اس حدیث کو اس کانٹیکسٹ کے اندر بیان کیا ہے کہ مال اگر اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں خرچ کیا جا رہا ہے تو پھر وہ درجات کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے دنیا کی دولت اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں خرچ کی جائے بس دنیا کی تو کوئی وقتیں نہیں ہیں اگر مچھر کے ایک پر کے برابر بھی وقت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا ایک گھونٹ پانی حضرت انیس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلع مدینہ کے انسار میں سب سے زیادہ مالدار تھے ان کو سب سے زیادہ پسندیدہ مال ان کا مسجد کے ایک بل مقابل ایک وہ جو جو تھا وہ بیرہا تھا اور یہ مسجد کے بالکل سامنے تھا اللہ کے رسول وہاں تشریف لے جاتے اور وہاں کا پانی بھی پیتے تھے تو حضرت انیس کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کرو اس کا بھی بیان بڑی تفصیل سے گزرا تھا سورہ آل عمران کے اندر تو حضرت ابو طلح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز نہ خرچ کرو اور میرے نزدیک میرا سب سے پسندیدہ مال بھی رہا ہے اور یہ اللہ کی راستے میں صدقہ ہے اور میں اللہ کے پاس اس کی نیکی اور ذخیرے کی امید کرتا ہوں یا رسول اللہ اس کو جہاں چاہیں صرف کر دیں حضور آپ نے فرمایا چھڑو یہ مال نفع آوار ہے یہ مال نفع آوار ہے تم نے اس کے مطالق جو کہا میں نے سن لیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ مال جنسانہ جب کوئی بندہ نیکی تک پہنچ نہیں سکتا اپنی جو وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرے جو اس کی پسند کی ہے پھر حضور نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ تم یہ مال اپنے رشتے داروں کو دے دو اور پھر حضرت ابو طلحہ نے بیرہا کو اپنے رشتے داروں اور چاچاہزادوں میں تقسیم کر دیا تو یہ جو آیاء کریمہ ہیں اس کے اندر اللہ پاک نے یہ فرمایا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا لَعِبًا وَاللَّهُمْ دُنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے وَلَدْدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ اور بے شک آخرت کا گھر مبتقین کے لیے بہت اچھا ہے اَفَلَا تَعْقِلُونَ پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے سمجھو جو تمہیں سمجھایا جائے تفسیرِ قرآن کا یہ لیکچر انگلیش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں موسیقی موسیقی